سب سے پہلی خوش نصیبی کی بات یہ ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہماری کسی نیکی کو نیکی مان رہا ہے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ اے میری امت کے لوگو حسد سے بچنا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے کس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ کی شاندار مثال پر در اگر غور کریں لوہے کو اگر آگ لگ جائے تو اس کو کالا کر دیگی سیاہ کر دیگی اور بہت ہی شدید قسم کی لگ جائے اس کو پگلا دے گی لیکن وہ دوبارہ رو میٹریل کی شکل میں بل گیا لوہا پھر لوہا تو لوہا یہ کلنے کے بعد بھی پگلنے کے بعد بھی اسے پھر جگلا کر اسے پھر مختلف سانچوں میں ڈال کر پھر دوبارہ کارامت بنایا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا حسد سے بچو وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے نیکیوں کو کیا مطلب نیکیوں کو سب سے پہلی خوش نصیبی کی بات یہ ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہماری کسی نیکی کو نیکی مان رہا ہے جن نیکیوں کو اور جن اچھے عملوں کو اللہ اچھا عمل کہہ دے یعنی وہ قبول ہو جائیں وہ قبول کیے ہوئے عمل جو قبول ہو گئے ہمارے وہ نیک عمل اگر برباد ہو جائیں حسد سے اس سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے ہماری نمازیں برباد ہو جائیں ہمارے روزیں برباد ہو جائیں ہمارے حج عمریں برباد ہو جائیں ہماری قرآن مجید کی تلاوت برباد ہو جائیں ہماری ذکاتِ صدقات اور خیرات برباد ہو جائیں ہمارے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں حسد کی وجہ سے کتنی خطرناک بیواری ہے یہ اور عملوں کو اور نیک عملوں کو کھا جاتا ہے یہ حسد اور کس طرح کھاتا ہے اتنے ظالمانہ انداز میں کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے لکڑی پہلے جب آگ اس کو لکتی ہے تو پہلے کوئلہ بناتی ہے اور کوئلے کو جب آب لکتی ہے تو پھر اس کو راکھ بنا دیتی ہے اور راکھ کسی کام کی نہیں ہو یعنی ہمارے وہ نیک عمل کسی کام کی نہیں رہے